اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل بائیس اور بائی امنا شاہ آئیہوپ کہ آپ کوش ہوں گے کہانی شکرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میرا کونٹینٹ پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں آئیے ملک سفدر حیات کی ایک اور سنسنی خیز دفتیشی کہانی فرزندے دروغ کی پہلی کس سنتے ہیں مطلعہ عبرالوت تھا فضا میں تھنڈ رچی بسی تھی وقفے وقفے سے آسمان پر بچھلی بھی چمک اٹھتی تھی جیسے زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہی ہو آسمان کی رونی شکل کو دیکھ کر یہی محسوس ہوتا تھا کہ اب تب میں وہ اپنے زبط کے سارے بند کھول دے گا اس تھنڈے تھار موسم میں میتھانے میں بیٹھا امور تھانداری نپٹا رہا تھا ان دنوں میری تائیناتی زرہ جھنگے ایک دور دراز کے کسپے میں تھی مسکورہ کسپہ ریل وے لائن اور کچھی سڑک کے درمیان واقع تھا اور اس کا باقاعدہ ایک چھوٹا سا اسٹیشن بھی تھا جہاں پیسنجر ٹرینز آتی تھی پندرہ منٹ کے لیے رکا کرتی تھی وہ ماہ دسمبر کا آخری اشرا تھا اور جیسا کہ میں نے بتایا موسم کی خون کی اور یخ بستگی اپنے اروج پر تھی ایسے میں اگر بارش شروع ہو جاتی تو خون کو رگوں میں جمنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا شام سے تھوڑی دیر پہلے میتھانے سے اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ دو افراد میرے پاس آئے ان میں سے ایک دراز کامت اور دوسرا پستاکت تھا دراز کامت دبلہ پتلا جبکہ پستاکت گھٹے ہوئے مائل بفر بھی بدن کا مالک تھا اس نے ہلکی سی داڑی بھی رکھی ہوئی تھی دونوں کے چہروں سے پریشانی مترشہ تھی میں نے انہیں اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا اور باری باری ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں بھئی کیا معاملہ ہے دراز کامت دبلے پتلے شخص نے پھر رائی ہوئی آواز میں بتایا جناب میرا نام رحمت علی ہے میں اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان ہوں کیوں میں نے رحمت علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہو سوال کیا کیا ہوا ہے تمہاری بیٹی کو تھانیدار جی آسیا گم ہو گئی ہے وہ فریادی لہجے میں بولا میں نے پورا مغل پورا چھان مارا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا میں جس قصبے میں تائینات تھا مغل پورا وہاں سے چند فلان کے فاصلے پر واقع تھا میں نے رحمت علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہو پوچھا تو تم مغل پورا کے رہنے والے ہو جی تھانیدار صاحب رحمت علی کے ساتھی نے جواب دیا میں رحمت کا چھوٹا بھائی کرامت علی ہوں جی ہم سب آسیا کی وجہ سے سخت پریشان ہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں غائب ہو گئی ہے ہم نے مغل پورا اور اس کے اردگرد کا سارا علاقہ اچھی طرح دیکھ لیا ہے مگر اس کا کوئی نشان نہیں ملا اب تھکار کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں یہی تو سب سے بڑی خرابی ہے کہ لوگ تھکنے کے بعد تھانے اور پولیس کا رکھ کرتے ہیں میں نے یہ کے بعد دیکھ رہے دونوں بھائیوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اگر وہ مسئلے کی ابتدائی میں ہم سے رجوع کر لیں تو ان کی جیت کے امکانات زیادہ روشن ہو جاتے ہیں خیر میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی پھٹھے رہے ہوئے لہجے میں استفسار کیا آپ لوگوں کو کب پتہ چلا کہ آسیا غائب ہو چکی ہے وہ جی آج دوپہر میں رحمت علی نے گلوگیر آواز میں بتایا کیا وہ گھر کے اندر سے غائب ہوئی ہے میں نے پوچھا نہیں جناب رحمت علی دو ٹوک انداز میں بولا وہ اپنی سہلیوں کے ساتھ بڑے چھپڑ کی طرف گئی تھی یہ لوگ مٹی نکالنے اکثر چھپڑ کی جانب جاتی رہتی ہیں سب واپس آگئیں مگر آسیا بولتے بولتے رحمت علی کی آواز بھر آگئی اور وہ کندے پر موجود رمال کی مدد سے اپنی آنکھیں پہنچنے لگا میں نے روح سخن گمشدہ آسیا کی چچا کرامت علی کی طرف پھیرتے ہوئے نرم لہجے میں دریافت کیا آسیا کی عمر کیا ہوگی یہی کوئی بیس اکیس سال جناب اس نے بتایا کیا اس کی شادی ہو چکی ہے 99 فیصد امکان اس بات کا تھا کہ کرامت علی میرے سوال کا جواب نفی میں دے گا کیونکہ اگر آسیا شادی شدہ ہوتی تو ان لوگوں کے ساتھ اس کا شوہر بھی موجود ہوتا کرامت علی نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی اور بتایا نہیں جناب آسیا کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی البتہ اس کی منگنی ہو چکی ہے اگلے سال اس کی شادی کا ارادہ تھا میں نے کرامت کے بیٹے لیاقت سے آسیا کا رشتہ تیک کیا تھا رحمت علی نے بتایا کرامت ٹھیک کہہ رہا ہے اگلے سال ان کا شادی کا پروگرام تھا مگر اس سے پہلے ہی آسیا کہیں گم ہو گئی ہے ہم میں گہری سوچ میں ٹھوکیا پھر باری باری دونوں کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے دریافت کیا آسیا اپنی جن سہیلیوں کے ہمرا چھپڑ سے مٹی نکالنے گئی تھی کیا آپ لوگوں نے ان سے بھی پوچھ گچ کی ہے جی ہاں سب سے پوچھا ہے رحمت علی نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا لیکن ان سب کا کہنا یہی ہے کہ آسیا چھپڑ کی طرف سے واپس آگئی تھی کسی کو بھی اس کی گمشدگی کے بارے میں کچھ خبر نہیں کسی کو کچھ خبر نہیں میں نے رحمت علی کے الفاظ دہرائے پھر سوال کیا کیا آسیا کی وہ سہیلیاں بھی مغلپورے ہی میں رہتی ہیں جی ہاں سب کے گھر آسپاس ہی ہیں سب لڑکیاں گھر واپس آگئیں مگر آسیا نہیں پہنچی میں نے خود کرامی کے انداز میں کہا کہاں جا سکتی ہے وہ کاندار جی رحمت علی نے منت ریز لہجے میں کہا اب کسی بھی طرح میری آسیا کو ڈھون نکالیں جی سغرا نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آسیا کو زمین کھا گئی یا آسمان نے نکل لیا ہے سغرا بیوی رحمت علی کی بیوی اور آسیا کی ماں تھی آسیا سے چھوٹے رحمت کے دو بیٹے تھے جن کے نام اور عمریں علل ترطیب کچھ یوں تھی توصیف بارہ سال اور احمد آٹھ سال یہ معلومات بعد میں رحمت علی کی زبانی ہی مجھ تک پہنچی تھی میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا رحمت علی مجھے تمہاری بیٹی کی گمشدگی کا سخت افسوس ہے اور میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ میں بہت جل آسیا کو ڈھون نکالوں گا اللہ آپ کی زبان مبارک کرے جی وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا مجھے تمہارے تعاون کی سخت ضرورت ہوگی میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا میں ہر قسم کے تعاون کے لئے تیار ہوں سرکار وہ آجزی سے بولا آپ حکم تو کریں کیا آسیا کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ بھی تھی نہیں جی بالکل نہیں اور تمہاری تھانے دار جی بھائی صاحب بہت ہی امن پسند اور حلیم و طب انسان ہیں کرامت علی نے کہا ان کی کسی سے کبھی کوئی تل کلامی نہیں ہوئی تو دشمنی کیسے ہو سکتی ہے کاؤں کے سب لوگ ان کی عزت کرتے ہیں میں آئندہ دس منٹ تک گھما پھرا کر مختلف صاحبیوں سے سوال کرتا رہا مگر آسیا کی گمشدگی کے سلسلے میں کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی بلاخر میں نے ان سے کہا تم دونوں گھر جاؤ میں تھوڑی دیر بعد تمہارے پاس آتا ہوں مجھے وہاں کوئی ضروری کام ہے کس قسم کا کام جناب چھوٹے بھائی کرامت علی نے چھوکے ہوئے لہجے میں پوچھا تم لوگ میرے پاس آسیا کی گمشدگی کی رپورٹ دچ کرانے آئے ہونا میں نے باری باری ان کی آنکھوں میں جھاکتے ہوئے کہا اب میرا جو کام ہوگا وہ آسیا کی تلاش اور بازیابی کی سلسلے ہی میں ہوگا دونوں کے چہروں پر اتمنان جھلکنے لگا میں نے مسید کہا میں دراصل ان لڑکیوں اور عورتوں سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں جو آسیا کے ساتھ مٹی نکالنے چھپڑ کی طرف گئی تھی میں سمجھتا ہوں ان میں سے کوئی آسیا کے حوالے سے ضرور جانتی ہوگی آپ کوشش کر کے دیکھ لیں جی رحمت علی نے مایوسی بھرے انداز میں کہا ہمیں تو انہوں نے کچھ نہیں بتایا آسیا کے ساتھ آج کتنی سہلیاں چھپڑ پر گئی تھی تین جناب کرامت علی نے جواب دیا آئیشہ رزوانہ اور خالدہ میں نے مائنہ خیز انداز میں کہا ان میں سے کون کون شادی شدہ ہے تھانے دار صاحب اس نے بتایا وہ تینوں غیر شادی شدہ ہیں ٹھیک ہے میں نے فیصلہ کون انداز میں کہا تم لوگ اپنے گھر جاؤ اور ان تینوں لڑکیوں کو بھی بلالو میں کچھ دیر میں وہاں پہنچ رہا ہوں ان دونوں بھائیوں نے میرا شکریہ دا کیا اور سلام کر کے رخصت ہو گئے میں نے حوالدار دلاور خان کو اپنے کمرے میں بلالیا تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے سامنے کھڑا تھا میں نے کہا دلاور خان ہم پندرہ بیس منٹ یا زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کے بعد تھانے سے نکلیں گے تم ضروری تیاری کر لو جانا کہاں ہے ملک صاحب کلاور خان نے اپنی کینگ سائز موچوں پر خات پھیرتے ہوئے پوچھا مغل پورا میں نے سرسری لہجے میں جواب دیا ابھی یہ دونوں جو آئے تھے نا وہ انہی کے گھر جانا ہے اچھا اچھا اس نے اسبات میں گردن ہلائی ان میں سے کسی کی لڑکی گم ہو گئی ہے نا ہاں اسی سسلے میں تفتیش کرنے جانا ہے میں نے جواب دیا ملک صاحب اب موسم دیکھ رہے ہیں نا ہاں ہاں دیکھ رہا ہوں میں نے گھور کر حوالدار کی آنکھوں میں جھاکا تم کہنا کیا چاہ رہے ہو اس سے پہلے کہ حوالدار دلاور خان میرے سوال کا جواب دیتا کشبے کی مسجد میں ازان مغرب کی صدا بلند ہوئی میں نے حوالدار کو جانے کا اشارہ کیا وہ چپ چاپ میرے کمرے سے نکل گیا میں نے رحمت علی اور کرامت علی کو تھوڑی دیر بعد آنے کا کہہ کر تھانے سے رخصت کر دیا تھا میں چاہتا تو ان کے ساتھ بھی مغلپورہ جا سکتا تھا لیکن میں محض مغرب کی نماز کے خاطر رک گیا تھا آسیا کی گمشدگی والا معاملہ ایسا ہنگامی نویت کا نہیں تھا کہ گھنٹے آدھے گھنٹے کی تاخیر سے کوئی خاص فرق پڑ جاتا اگر میں بھی ان کے ساتھ ہی نکل کھڑا ہوتا تو مغرب کی نماز راستے ہی میں ہو جاتی جب ہمارا ٹانگا مغلپورے میں داخل ہوا تو برفانی رات کا سیاہ رشمی اندھیرہ ہر شے کو اپنی آکوش میں سمیٹ چکا تھا ماحول میں ایک عجیب سا سوگوار سرناٹا تھا تاہم اس کے ساتھ ہی آسمان کے تیور بھی خاصے خطرناک نظر آتے تھے یوں ہی محسوس ہوتا تھا کہ پارش کسی بھی لمحے شروع ہو سکتی ہے کرامت علی اور رحمت علی کے گھر ایک دوسرے کے ساتھ پہلو با پہلو جڑے ہوئے تھے مغلپورہ کی آبادی پانسو سے چھ سو کے درمیان رہی ہوگی ہم نے ٹانگا کے داخلی سرے پر کھڑا کیا اور رحمت علی کے دروازے تک پہنچ گئے تھوڑی دیر بعد ہم گھر کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے رحمت علی کی گاؤں کے اندر ہی کریانی کی دکان تھی جہاں بیٹھ کر وہ دن بھر مختلف نویت کے سودے بھیجا کرتا تھا جبکہ اس کا چھوٹا بھائی کرامت علی کوچوان تھا اس کا اپنا تانگا گھوڑا تھا وہ عموماً ریلوے اسٹیشن سے سواریاں اٹھا کر مغلپورہ اور آس پاس کے دیگر گاؤں دیہا تک پہنچایا کرتا تھا دونوں بھائیوں کا رزق روزگار ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ آسیا کی گمشودگی نے ان کا آرام و سکون خارت کر دیا میں نے دونوں بھائیوں کو ایک مرتبہ پھر تسلی تشفی دی خاص طور پر آسیا کی ماں سغرہ بیوی کو میں نے یقین دلایا کہ میں بہت جلد اس کی بیٹی کو تلاش کر کے اس کے پاس پہنچا دوں گا میری ہمدردی بھری باتوں نے بڑی حد تک سغرہ بیوی کا خونسلہ بڑھا دیا تھا میری فرمائش پر یکے بعد دیگرے ان تین لڑکیوں کو رحمت علی کے گھر میں بلائے گیا جو آج دن میں گمشودہ آسیا کے ساتھ چھپر سے مٹی نکالنے گئی تھی ان میں آئیشہ رزوانہ اور خالدہ شامل تھی میں نے ان سے باری باری سوالات کیے آئیشہ بھاری تنتوش کی مالک ایک موٹی تازی لڑکی تھی وہ اپنے چہرے مہرے اور جسامت سے پچیس سال کی نظر آتی تھی تاہم بعد ازاں اس کے عمر بیس سال معلوم ہوئی آئیشہ خاصی گھبرائی ہوئی دکھائی دیتی تھی شاید یہ اس بات کا اثر تھا کہ وہ ان لمحات میں ایک نہیں بلکہ دو باورتی پولیس والوں کے سامنے حاصل کی گئی تھی حوالدار اگرچہ بیٹھا کے ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھا تھا تاہم پولیس کی اپنی ایک دہشت ہوتی ہے آئیشہ تم میری بیٹی کی طرح ہو اس لیے مجھ سے ڈرنے یا خوف صدا ہونے کی ضرورت نہیں میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا آرام سے مجھے بتاؤ کہ آج دن کے وقت میں چپڑ پر کیا واقعہ پیش آیا تھا واقعہ وہ سہمی ہوئی آواز پہ بولی وہاں تو کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا تھانیدار جی واقعہ پیش آیا تھا یا نہیں یہ زیادہ اہم نہیں ہے میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا میں صرف اتنا جانا چاہتا ہوں کہ آسیا کہاں گم ہو گئی ہے مجھے آسیا کے بارے میں کچھ پتا نہیں جناب وہ سہسراتی ہوئی آواز پہ بولی میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں گم ہو گئی ہے اور کہاں چلی گئی ہے تم آسیا کی سہلی ہونا جی اس نے اس بات میں گردن ہلائی میں نے پوچھا اگر تم آسیا کی سچی سہلی ہو تو تمہیں اس کی گم ہونے کا دکھ بھی ہوا ہوگا جی بہت زیادہ دکھ ہوا ہے مجھے وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی اور تم یہی چاہتی ہونا کہ آسیا جلد ازا جلد مل جائے میں نے مخصوص انداز میں پوچھنے کا عمل جاری رکھا جی میں یہی چاہتی ہوں اس نے سر کو اسباتی جنبیج دی اگر واقعی تم آسیا کی واپسی کی خواہش مند ہو تو اس کی تلاش کے لیے مجھ سے بھرپور تعبون کرو میں نے گہری سنجید کی سے کہا تم چاروں سہلیاں آج دن میں چھپر سے مٹی نکالنے گئی تھی تین واپس آ گئیں اور ایک یعنی آسیا ابھی تک خائب ہے جب وہ تم لوگوں کے ساتھ گئی تھی تو ساتھی واپس کیوں نہیں آئی تھانے دار جی آئیشہ نے میری جانب دیکھتے ہوئے بڑی سادگی سے بتایا آسیا ہمارے ساتھ تو نہیں گئی تھی ساتھ نہیں گئی تھی بے ساختہ میرے موں سے نکلا آئیشہ اس بات سے تمہارا مطلب کیا ہے اس وقت ہمارے اولاوہ بیٹھک میں رحمت علی اور کرامت علی بھی موجود تھے آئیشہ کی بات نے ان دونوں کو بھی چوکنے پر مجبور کر دیا تھا وہ دیدے پھار کر آئیشہ کی طرف دیکھ رہے تھے آئیشہ نے میرے سوال کے جواب میں بتایا جناب میں اور رزوانہ ایک ساتھ چھپر کی طرف گئی تھی آسیا خالدہ کے ساتھ بعد میں وہاں پہنچی تھی اوہ میں نے گہری سانس خارج کی اور کہا ٹھیک ہے آسیا اور خالدہ بعد میں چھپر پر پہنچی تھی لیکن تم لوگ وہاں سے واپس تو ایک ساتھ ہی آئی ہوں گی نا نہیں جی ہٹی کٹی آئیشہ نے نفی میں گردن ہلائی میں اور رزوانہ پہلے چھپر سے گھر کی طرف چل پڑی تھی خالدہ نے کہا تھا کہ وہ اور آسیا بعد میں آئی ہیں تو بعد ہی میں واپس جائیں گی یعنی تم اور رزوانہ دونوں کو چھپر پر چھوڑ کر واپس آ گئی تھی جی تھانے دار سخاف اس نے اس بات میں جواب دیا اس کے بعد آسیا اور خالدہ کے ساتھ وہاں چھپر پر کیا حالات پیش آئے اس کی تمہیں کوئی خیر خبر نہیں میں نے گہری سنجیدگی سے استفسار کیا جی حقیقت یہی ہے وہ دھیرے سے بولی بیسے تمہارے خیال میں میں نے قرید کا عمل چاری رکھتے ہوئے سوال کیا آسیا کہاں جا سکتی ہے میں اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتی وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی آپ خالدہ سے پوچھیں وہ زیادہ بہتر بتا سکتی ہے خالدہ سے تمہیں بڑی تفصیل کے ساتھ پوچھوں گا ہی لیکن ایک بات اچھی طرح تم بھی اپنے ذہن میں بٹھا لو آئیشہ میں نے لہماتی توقف کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اضافہ کرتے ہوئے کہا تم نے بھی مجھے جو کچھ بتایا ہے اگر بعد میں اس میں سے کوئی بات غلط نکلی تو یاد رکھنا میں تمہارے سلسلے میں کوئی نرمی نہیں برتوں گا تھانے دار جی وہ موتا دل لہجے میں بولی میں نے جو کچھ کہا وہ سولہ آنے سچ ہے اس لئے مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں آپ جس طرح بھی چاہیں میری باتوں کی تصدیق کر سکتے ہیں دو چار زمنی سوالات کے بعد میں نے آئیشہ کو فارق کر دیا دو منٹ کے بعد آئیشہ کی جگہ رزوانہ میرے سامنے بیٹھی تھی رزوانہ کی عمر بائیس سال کے آس پاس رہی ہوگی وہ ساملے رنگ کی ایک دبلی پتلی رنگ کی تھی اپنی بات چیت میں مجھے وہ کھسکی ہوئی معلوم ہوئی میں نے اس کے ریک سے پہلے تو آئیشہ کے بیان کی تصدیق کی پھر مزید استفسار کیا لیکن پندرہ بیس منٹ کی سوالاتی جمناسٹر کے بعد ایک بھی ایسی بات یا نکتہ سامنے نہ آسکا جو کسی بھی زعویے سے آسیہ کی تلاش میں کسی بھی طرح ممدوع معابن ثابت ہو سکتا اس کا بیان آئیشہ کے بیان کا پر تو تھا میں نے سفارق کرنے کے بعد خالدہ کو بلا لیا لیکن پتا چلا کہ خالدہ فوری طور پر میرے پاس نہیں آسکے گی کیوں کرامت علی میں نے اطلاع دینے والے سے پوچھا خالدہ کے یہاں آنے میں کون سی دشواری ہے اسے بہت تیز بخار چڑھا ہوا ہے جناب کرامت علی نے بتایا اور وہ اس وقت سو رہی ہے اس کی ماں بطول بیوی کو میں بلا لیا ہوں وہ اندر سغرہ کے پاس بیٹھی ہے آپ کا حکم ہو تو میں بطول کو یہاں لے آتا ہوں ٹھیک ہے لے آؤ میں نے پرسوچ انداز میں کہا تھوڑی دیر کے بعد بطول نامی وہ عورت میرے سامنے موجود تھی اس سے گفتگو کے بعد پتہ چلا کہ بطول ایک بیوہ عورت تھی اس کے شوہر قادر بخش کافی عرصے پہلے انتقال کر گیا تھا مقتول کی صرف دو بیٹیاں تھی بڑی بیٹی آبدہ شادی شدہ تھی اور سرگودہ کے کسی گاؤں میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہتی تھی بطول یہاں مغل پرا میں خالدہ کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی قادر بخش ایک چھوٹا زمیدار تھا اور اپنے پیچھے دس ایکر زمین چھوڑ گیا تھا بطول خود تو کاشکاری نہیں کرتی تھی تاہم اس نے یہ کتایا رازی ایک مزارے کو دے رکھا تھا زمین کی فصل اور فصل کی آمندنی سے ان ما بیٹی کی اچھی گزر بسر ہو رہی تھی میں نے آسیا کی گمشدگی کے حوالے سے بطول سے بھی کئی سوالات کیے لیکن اس کی طرف سے کوئی تسلیب وقت جواب نہ آیا تو میں نے پوچھا خالدہ کو کب سے بخائر ہے آج شام سے جی اس نے بتایا دن میں تو وہ ٹھیک تھاک تھی میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ دن میں چھپر سے مٹی نکالنے کے لیے گئی تھی آپ ٹھیک کہتے ہیں تھانے دار صاحب وہ اس بات میں سر ہلاتے ہو بولی شام سے تھوڑی در پہلے ہی اچانک پھوک کر اسے تاپ چڑا ہے اور اس وقت تو وہ بے ہوش پڑی ہے اسے اپنی کوئی صدبد ہی نہیں تم نے اسے کسی کو دکھایا یا نہیں نے نے ہمدردی بھرے لہجے میں پوچھا دکھایا ہے جی وہ ایک تھنڈی سانس خارج کرتے ہو بولی حکیم جی کو گھر پر بلا کر لائی تھی میں انہوں نے چیک کرنے کے بعد دوائی دی ہے اور کہا ہے کس صبح تک بخار اتر جائے گا حکیم جی نے اسے بخار کی کوئی بجاب بھی تو بتائی ہوگی جی وہ کہتے ہیں خالدہ کو تھنڈ لگ گئی ہے وہ بیزاری سے بولی آج کل کی اولاد کسی کی سنتی بھی تو نہیں کئی بار کہا ہے کہ گرم کپڑے پہن کر رکھا کرو مگر اس شدائن کو کچھ زیادہ ہی گرمی لگتی ہے ہم پر بھی جوانی آئی تھی مگر مجالے کہ ہم نے کبھی اپنے بڑوں کی بات رد کی ہو ہر دور کے بڑوں کو اپنے چھوٹے سے یہ شکایت رہی ہے اور یہ شکایت رہے گی کہ وہ ان کی بات نہیں سنتے بطول بھی اپنی بیٹی خالدہ کے حوالے سے اسی بات کا رونا رو رہی تھی میں نے اس کی تسلی کے خاطر کہہ دیا میں تمہاری بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں بطول بیوی آج کل کے بچوں کو اپنے بڑوں کا ذرا بھی احساس نہیں اللہ ان کو ہدایت دے آمین وہ چھت کی جانب دیکھتے ہوئے بولی میں نے مزید چند سوالات کے بعد بطول کو جانی کی اجازت دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تم گھر جا کر اپنی بیٹی کا خیال لکھو میں کل کسی وقت آ کر اس کا بیان لے لوں گا وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئی میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا کہ خالدہ گمشدہ آسیا کی پڑوسن تھی یعنی رحمت علی کے گھر کی مشکی دیوار کے ساتھ اس کے چھوٹے بھائی کرامت علی کا گھر جڑا ہوا تھا اور مغربی دیوار کے ساتھ بطول بیوی کا گھر واقع تھا رحمت علی ان دونوں کا مشتر کا پڑوسی تھا کرامت علی بطول بیوی کے جانے کے بعد میں نے آسیا کی چچا کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا تمہارا بیٹا لیاقت کہیں نظر نہیں آ رہا اگلے سال آسیا کی اس سے شادی ہونے والی تھی اس موقع پر اس سے تو یہی ہونا چاہیے تھا آپ ٹھیک کہتے ہیں جناب کرامت علی اس بات میں گردن ہلاتے ہو بولا لیاقت اگر مغلپورا میں ہوتا تو کسی بھی صورت وہ اس معاملے سے الگ نہیں رہ سکتا تھا تو کیا وہ مغلپورا سے باہر کہیں گیا ہوا ہے میں نے متدل انداز میں پوچھا جی وہ آس صبح ہی لاہور گیا ہے کرامت علی نے بتایا وہاں کرشن نگر میں اس کے خالہ رہتی ہے وہ اسی سے ملنے گیا ہے ہم میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا پھر دریافت کیا اس کی واپسی کب ہوگی دو دن کا کہہ کر گیا ہے جناب اس نے جواب دیا اور یہ دیکھیں وہ دو دن ہی لگاتا ہے یہ تین چار دن لیاقت علی کی خالہ کا نام کیا ہے میں نے پوچھا اور لاہور کے محلے کرشن نگر میں وہ کس جگہ پر رہتی ہے میری بڑی سالی یعنی لیاقت کے خالہ کا نام تو بشرا ہے جی اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا بشرا کا گھر والا اجمل حسین وہاں کرشن نگر میں دودھ دہی کی دکان چلاتا ہے اور کافی مشہور ہے آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو وہ اجمل دودھ فروش کی دکان یا گھر کی نشان دہی کر دے گا ٹھیک ہے میں نے ایک کاغذ پر یہ معلومات دہش کرتے ہوئے کہا کرامت علی نے اس تفسار کیا کیا آپ لاہور جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اگر ضرورت محسوس ہوئی تو یہ بھی کرنا پڑے گا میں نے زمائنی انداز میں کہا ضرورت محسوس ہوئی کیا مطلب جناب وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا کیا آپ میرے بیٹے پر کسی قسم کا شک کر رہے ہیں کرامت علی پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے میں نے ٹھوس لیجے میں کہا ہم ہر مطالقہ شک کو بلا تفریق شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو پھر کہیں جا کر اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور جہاں تک تمہارے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا اگر تمہارا بیٹا حسب پروگرام دو دن کے بعد واپس آتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے میں اسے ادھر ہی پوچھتاج کر لوں گا ورنہ دوسری صورت میں مجھے اس کا بیان لینے کے لیے کرشن نگل لاہور جانا پڑے گا میں پندرہ بیس میٹ مزید وہاں رکھا پھر رخصت کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دونوں بھائیوں کی طرف باری باری دیکھتے ہوئے کہا مجھے یہ کہنے میں کوئی یاد نہیں کہ ابھی تک ایسا کوئی سرہ میرے ہاتھ نہیں لگ سکا جس کو تھام کر میں آسیا کی تلاش کا کام شروع کر سکوں لیکن مجھے یقین ہے کہ صبح تک ایسی کوئی نہ کوئی صورتحال پیدا ہو جائے گی میں کل دن میں کسی وقت خالدہ کا بیان لینے یہاں آوں گا آپ لوگ بھی اپنی آنکھیں اور کان کھلی رکھیں اور پریشان ہونے کے بجائے اپنے دماغ کو قابو میں رکھتے ہوئے یہ پتہ لگانے کی کوشش کریں کہ آسیا آخذ جا کہاں سکتی ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ میں بہت جلد آسیا کو ڈھونڈ نکالوں گا انہوں نے میری تاقید اور ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا اور میں حوالدات دلاور خان کے ساتھ ٹانگے میں بیٹھ کر تھانے کی سمت روانہ ہو گیا فضا اور ماحول میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی رونمہ نہیں ہوئی تھی وقوے وقوے سے ابھی بجلی چمک اٹھتی تھی جو رات کی تاریخی میں خاصا خوفناک تاثر پیدا کرتی تھی گہرے بادلوں کی برہ جوانی کے باعث آسمان پر ستاروں کا نامنشان دکھائی نہیں دیتا تھا بقولے کسے ان لمحات میں آسمان تہی دست و تہی داما ہو کر رہ گیا تھا ہم مقلفورہ اور تھانے کے وسط میں تھے کہ مجھے تھانے میں خوالدار کی کہی ہوئی ایک بات یاد آگئی وہ فرنٹ سیٹ پر کوچوان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں اکپی نششت پر برائے جمان تھا میں نے گردن موڑ کر خوالدار سے پوچھا دلاور خان تم نے ادھر تھانے میں مجھ سے کیا کہا تھا کیا ملک صاحب وہ چوک کر انٹا مجھی سے سوال کر بیٹھا جب میں نے مقلفورہ جانے کے حوالے سے تمہیں یہ تیاری کرنے کو کہا تھا تو تم نے مجھ سے کچھ کہا تھا میں نے یاد دہانی کرانے والے انداز میں کہا اور تمہارے جواب دینے سے پہلے ہی آسان مغرب ہونے لگی تھی کچھ یاد آیا ذہن میں جی ملک صاحب وہ سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا میں نے کہا تھا کہ آپ موسم دیکھ رہے ہیں بلکل ٹھیک تم نے یہی کہا تھا میں نے تصدیق کرنے والے انداز میں کہا پھر پوچھا دلاور خان تمہیں میرے ساتھ کام کرتے ہوئے کتنا عصہ ہوا ہے دو تین سال تو ہو ہی گئے ہیں ملک صاحب اس نے جواب دیا ان دو تین سالوں میں میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تم نے کب کب اور کہاں کہاں مجھے فرائز کی تکمیل کے دوران میں موسم کا خیال کرتے ہوئے دیکھا ہے جی ملک صاحب وہ گڑھ بڑھا کر رہ گیا میرا مطلب ہے کہ آپ ان چیزوں کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے ادھر حوالدار کی بات ختم ہوئی ادھر آسمان کے ضبط کے بند کھل گئے پہلے ہلکی بوندہ باندی اور پھر بقاعدہ بارش شروع ہو گئی تھانے پہنچتے پہنچتے ہم پوری طرح بھیگ چکے تھے اگر بارش سیدھی یعنی آسمان سے زمین کی طرف ہوتی تو ہماری کافی بچت ہو سکتی تھی لیکن شمال سے جنوب کی سمت چلنے والی ہوا نے چھا جو میں ہمارے اوپر اچھال دیا تھا جب ہم ٹانگے سے نکل کر تھانے کی عمارت میں داخل ہوئے تو ہم پر باقاعدہ کپ کپی تاری ہو چکی تھی اگلی صبح قدر صاف اور خوشک تھی آسمان پر تھوڑے تھوڑے فاصلے سے بادلوں کی ٹکڑیاں تیتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی تھنڈی تھار برفیلی ہوا کا دباؤ انہیں آسمان پر ایک طرف سے دوسری جانے پڑائے لیے جا رہا تھا رات بھر کبھی ہلکی اور کبھی تیز بارش کا سلسلہ جاری تھا اور ازان فجر کے ساتھ کہیں جا کر بارش روپی تھی اس بارش نے موسم کی شدت میں کئی گناہ اضافہ کر دیا تھا میں نے صبح ضروری امور سے یہ کے بعد دیکھرے نمٹنے کے بعد ناشتہ کیا اور وردی پہن کر تھانے کی طرف جانے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ بیرونی دروازے پر ہونے والی دستک نے مجھے چوکنے پر مجبور کر دیا اس وقت کون ہو سکتا ہے بے ساختہ میرے مو سے نکلا جب تک میں اپنے کورٹر کا سہنہ بور کر کے بیرونی دروازے پر پہنچتا اس دوران میں دستک ایک بار اور اُبھر چکی تھی میں نے دروازہ کھل کر باہر جھانکا تو وہاں اپنے ہی دھانے کے ایک باوردی کونسٹیبل کو کھڑے پایا میں نے گھور کر اسے دیکھا اور بے ساختہ میرے مو سے نکلا اقبال کیا بات ہے وہ جی وہ ملک صاحب اقبال نے سنسنی خیز لہجے میں بتایا وہ گمشدہ آسیا کا سراخ مل گیا ہے جناب کیا مطلب اقبال کے انکشاف نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا آسیا کا سراخ کہاں سے ملا ہے آپ تھانے آ جائیں جناب اور پرویس سے خود ہی ساری تفصیل پوچھ لیں وہ سادکی سے بولا اس نے آسیا کو ادھر جنگل میں دیکھا ہے تم چلو میں ابھی پانچ منٹ میں پہنچ رہا ہوں کانسٹرپل مجھے سلوٹ کر کے واپس چلا گیا تمہیں سوچنے لگا یہ پرویس نامی شک کون ہو سکتا ہے اور صبح صبح وہ جنگل میں کیا کر رہا تھا جس چھپر میں سے گمشدہ آسیا کل دوپیر میں مٹی نکالنے گئی تھی وہ مغلپورہ کی جروع میں دہر کے کنارے واقع تھا اور اس کے قریب ہی سے ریلوے لائن بھی گزرتی تھی مسکورہ ریلوے لائن نہر کے اوپر سے گزر کر جھنگ شہر کی طرف جاتی تھی ایک طرح سے وہ بڑا چھپٹ ریلوے لائن اور نہر کے ملاب سے بننے والے کونے میں واقع تھا نہر کی دوسری جانب جنو میں ایک گھنہ جنگل دور تک پھیلا ہوا تھا میں نے اپنے کمرے میں پہنچ کر پرویس نامی شک کو اندر بلا لیا جمع برامدے سے گزر کر کمرے کی طرف آ رہا تھا تو میں نے اسے ایک بینچ پر بیٹھے دیکھا تھا پرویس گھنگریا لے بالوالا ایک گورہ چٹا شک تھا عمر چالی سوپے تالی سال کے درمیان رہی ہوگی چہر مورے سے وہ ایک عام صدیاتی نظر آتا تھا میں نے اسے بیٹھنے کے لئے کہا تو وہ میرے سامنے میں اس کی دوسری جانبے کرسی پر بیٹھ گیا میں نے پرویس کی آنکھوں میں جھاگتے ہوئے سوال کیا تم نے آسیا کو کہاں دیکھا ہے جنگل میں جناب اس نے گھبراہ ٹامیز لہجے میں جواب دیا ادھر درختوں میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے پرویس کے چہرے کے تاثرات نے مجھے باور کرا دیا کہ وہ آسیا کے حوالے سے کوئی خوشگوار خبر نہیں لیا ہوگا آسیا کی لاش کا ذکر کر کے اس نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی تھی کیا تم نے اس کی لاش کو چھو کر دیکھا ہے میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا میرا مطلب ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ مر چکی ہے اور یہ بھی بتاؤ کہ تم نے آسیا کو پہچانا کیسے کیا تم اسے پہلے سے جانتے تھے تھانیدار صحاب میں بھی موزا مغلپورا ہی کا رہنے والا ہوں اس نے سملتے ہوئے لہجے میں بتانا شروع کیا اس لئے آسیا کو اچھی طرح پہچانتا ہوں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ کل دوپیر سے گم ہے پورا مغلپورا آسیا کی گمشدگی سے واقف ہے وہ میرے ذہن میں بھی تھی لہٰذا جب میں نے کسی لڑکی کو گھنے درستوں میں بے ترتیب پڑے ہوئے دیکھا تو میرے قدم بے اختیار اسی جانے بھٹ گئے اور قریب جانے پر مجھے پتا چلا کہ وہ ساس ہمار کرنے کے لئے رکا اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا کہ وہ آسیا ہے جس آسیا کو پورا مغلپورا کل دوپیر سے ڈھونڈ رہا تھا وہ ادھر جنگل میں بے سود پڑی تھی میں نے اسے چھونے کی کوئی کوشش نہیں کی کافی دیر تک میں آنکہ پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھتا رہا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اسے زندوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا یہ احساس ہوتے ہی کہ وہ زندہ نہیں میں جنگل سے واپس آ گیا اور سیدھا آپ کے پاس پہنچ گیا ہوں ہم میں گہری سوچ میں ٹھوپ گیا پھر پوچھا تم صبح صبح جنگل کی طرف کیا لینے گئے تھے جناب میں قریب لکڑھ آ رہا ہوں اس نے آجزانہ لہجے میں بتایا یہی میرا روزگار ہے میں جنگل سے لکڑیاں کٹ کر لاتا ہوں اور انہیں مختلف لوگوں کے ہاتھوں پروک کر دیتا ہوں جس سے چار پیسے مجھے مل جاتے ہیں جن سے میرا گھر چلتا ہے بیوی بچوں والا ہوں سرکار اتنی محنت بھی نہ کروں تو ان کو کھلاوں گا کہاں سے تم جو بھی کرتے ہو بہت اچھا کرتے ہو میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کونسی بات مائی باپ وہ جن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا مغلپورا گاؤں نہر اور تھانے کے بیچ میں پڑتا ہے میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا لیکن تم اتنی بڑی اطلاع لے کر سیدھے تھانے پہنچ گئے کیا تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ پہلے تمہیں آسیا کے گھر والوں کو اس واقعے کی اطلاع دینی چاہیے یہ خیال میری دماغ میں آیا تھا جی وہ اس بات میں کردن ہلاتے ہو بولا لیکن میں ریل بیل آئین کے کنارے چلتے ہوئے تھانے پہنچ گیا میں نے یہی سوچا تھا جناب کہ آپ کو اطلاع جانے کی بات میں مغلپورا جا کر سب کو آسیا کے بارے میں بتاؤں گا لمحاتی توقف کر کے اس نے اجازت طلب انداز میں مجھے دیکھا اور بولا تھانے دار جی میں جاؤں تم نہیں جا سکتے پرویس میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا جد جی وہ خوفزت انداز میں مجھے تکنے لگا میں سمجھا نہیں تھانے دار صاحب مغلپورا والوں کو آسیا کی موت کی اطلاع کیسے پہنچے گی اس کی تم بالکل فکر نہ کرو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا میرے تھانے کا عملہ یہ کام بیسا نہیں کر لے گا تم میرے ساتھ جائے وقوعہ پر چلو گے ٹھیک ہے جی وہ اپنی گردن کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولا جو آپ کا حکم تھانے دار صاحب آئندہ پندرہ منٹ میں میں نے جنگل کی جانب جانے کی تیاری کر لی اور ٹھیک دس پجے ہم تھانے سے روانہ ہو گئے میرا تھانا جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہے ریلوے کے انارے پاکے تھا جو ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ہی تھا یہ ایک چھوٹا سا قصباتی ریلوے اسٹیشن تھا یہ ریلوے اسٹیشن زیادہ مصروف نہیں تھا ہم ٹھانگے پر سوار ہو کر ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ کچھے میں سفر کرتے ہوئے نہر کے پل تک پہنچ گئے پھر پرویز کی رہنمائی میں ہمیں جائے وقوہ تک رسائی حاصل کرنے میں کسی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑا ایک بات کا اوپر میں ذکر کرنا پھول گیا کہ تھانے سے روانہ ہونے سے پہلے میں نے اس واقعے کی اطلاع مغل پورا تک پہچانے کا بندوبست کر دیا تھا آسیا کی بے یاروں مدد کا لاش گھنے درختوں کے چھن میں گیلی زمین پر پڑی تھی اس کے جسم پر اگرچہ گرم لباس موجود تھا تاہم ان لمحات میں وہ لباس خاصا بے ترطیب ہو رہا تھا پہلی ہی نظر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ بدنصیب زندگی کی کیسے آزاد ہو چکی تھی میرے اسی محتاط اندازے کے مطابق آسیا کو گلہ گھوٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا اور اس کی موت کو بھی اچھا خاصا وقت گزر چکا تھا کل دن میں کسی وقت یا پھر شام میں اس کی زندگی کا چراخ گل گیا گیا تھا میں اکڑوں بیٹھ کر آسیا کی لاش کا معاینا کرنے لگا اس نوعیت کے واقعات میں عمومن لڑکی کو برباد کرنے کے بعد موت کے موں میں دھکیلا جاتا ہے لیکن آسیا کی لاش کے امتیق جائزے کے بعد یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ اس پر کسی بھی طرز کا مجرمانہ حملہ نہیں کیا گیا تھا یہ میری فوری اور ماہرانہ رائے تھی جس کی تصدیق یا تردید پوسٹ مارٹم رپورٹ ہی سے ہو سکتی تھی میں نے آسیا کی لاش کو خوشک جگہ پر منتقل کرنے کے بعد ایک چادر سے ڈھاپ دیا اور گھوم پھر کر دونوا کا جائزہ لینے لگا میں تھانے سے اپنے ساتھ حوالدار دلاور خان اور کانسٹیبل رشید کو بھی ٹانگے میں بٹھا لائے تھا انہیں بھی میں نے مختلف کام سوپ دیئے وہ الگ الگ سمت میں روانہ ہو گئے وہ جنگل خاصا گھنا تھا جمع جائے وکوا کا گہری نظر سے جائزہ لے رہا تھا تو میرے ذہن میں مختلف سوالات بھی چکرا رہے تھے مثلا یہ کہ آسیا اس گھنے جنگل میں کیا لینے آئی تھی وہ خود آئی تھی یا کسی نے اسے یہاں بلائیا تھا کیا وہ کسی سے ملنے جنگل میں پہنچی تھی وہ تو دوپیر میں چھپ پر سے مٹی نکالنے ادھر آئی تھی پھر جنگل کا روح کس مقصد سے کیا کہیں وہ کسی سازش کا شکار تو نہیں ہو گئی ہر سوال کے اقتطام پر میری سمات میں ایک ہی نام گونج اٹھتا تھا اور وہ نام تھا خالدہ آسیا کی گہری سہیلی اور بطول کی بیٹی خالدہ جسے کل شام تیز بخار نے اپنی گرفت میں جگڑ لیا تھا آسیا اسی خالدہ کے ہمراہ مقلفورہ سے مٹی والے چھپڑ تک آئی تھی اور پھر اس اطلاعات کے ساتھ وہ اپنے گھر نہیں پہنچ سکی تھی خالدہ ہی بتا سکتی تھی کہ وہ جنگل میں کیا کرنے آئی تھی میں انہی گمبیر خیالات کے ساتھ جائے وقوع کا نقشہ تیار کرنے میں مصروف تھا کہ حوالدار تیز قدموں سے چلتے ہوئے میرے پاس پہنچا اس کے چہرے پر گہری تشویش پائی جاتی تھی کیا ہوا دلاور خان میں نے اس کی حالت کے پیشے نظر سر سر آتی ہوئی آواز میں پوچھا تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو وہ ایک کڑا میری جانے پڑھاتے ہوئے معینہ خیز انداز میں بولا یہ دیکھیں ملک صاحب میں نے اس کے ہاتھوں سے وہ کڑا لے کر گھما پھرا کر دیکھا پھر اس سے دریافت کیا یہ ایک پیتل کا کڑا ہے کلائی پر پہنا جانے والا تم اسے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو یہ کس کا ہے مذکورہ پیتل کا کڑا مردانہ کلائی میں پہنے جانے والا ایک مخصوص کڑا تھا جس پر بڑی مہارت سے چترکاری کی گئی تھی جیسا کہ پیتل کے نوادراتی زفرات پر عموماً دیکھنے کو ملتی ہے وہ اپنی شکل میں گول ضرور تھا مگر اس کے دونوں سرے ایک دوسرے سے آدھے انچ کے فاصلے پر تھے یعنی اسے اپنی مرضی سے دبا کر اور کھینچ کر قدر چھوٹا بڑا کیا جا سکتا تھا دونوں سروں پر کچھے کے سائز کی کنچے کے سائز کی گولیاں بنی ہوئیں تھیں آپ کی نظر سے یقیناً اس قسم کے کڑے گزرے ہوں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا خوالدار نے میرے سوالات کے جواب میں بتایا جناب میں یہ تو نہیں جانتا کہ یہ کڑا کس کا ہے یہ مجھے اس درخت کے پاس زمین پر پڑا ملا ہے بات ختم کرتے ہی اس نے ایک نزدیکی درخت کی سمت اشارہ کر دیا مذکورہ درخت اس مقام سے لگ بھک دس گز کی دوری پر بھاکے تھا جہاں آزیہ کی لاش پڑی ملی تھی میں جائے وکوہ کا نقشہ تیار کرنے میں لگ گیا تھا اور خوالدار دو کونسٹیپلوں کو لے کر میں نے گردناوہ کا جائزہ لینے پر معمور کر دیا تھا بلاخر خوالدار دلاور خان ایک کام کی چیز ڈھونڈنے میں کامیاب رہا تھا میں نے وہ کڑا گھونگر یالے بالوں والے پرویس کی طرف بڑھاتے ہوئے استفسار کیا اس کڑے کو پہچانتے ہو جند لماد کے غور و فکر کے بعد اس نے جواب دیا جناب یہ کڑا دیکھا ہوا تو لگ رہا ہے لیکن یہ یاد نہیں آرہا کہ میں نے اسے کہاں اور کس کے پاس دیکھا ہے تم مغلپورا کے رہنے والے ہو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا یقیناً تم نے اس کڑے کو مغلپورا ہی کے کسی شخص کی کلائی میں دیکھا ہوگا جی جی ہاں وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا لیکن یاد نہیں آرہا کہ کس بندے کے ہاتھ میں دیکھا ہے ٹھیک ہے تم اپنے ذہن کو مصروف رکھو اور یاد کرنے کی کوشش کرتے رہو کہ یہ کڑا تم نے کہا اور کس کے ہاتھ میں دیکھا تھا میں نے پرویس سے کہا پھر حوالدار کی جانب دیکھتے ہوئے اضافہ کیا دلاور خان موقع کا کام مکمل ہو چکا اگلا مرحالہ آسیا کی لاش کو سرکاری اسپتال پہنچانے کا ہے اور یہ کام تم کرو گے جو حکم ملک صاحب وہ فرما برداری سے بولا لیکن ابھی تک آسیا کے گھر والوں میں سے کوئی یہاں نہیں پہنچا ان کی موجود کی میں اگر لاش اٹھائی جاتی تو زیادہ مناسب ہوتا ادھر دلاور خان کی بات پوری ہوئی ادھر رحمت علی کرامت علی چند افراد کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچ گئے ان کے چہروں اور آنکھوں سے گہری پریشانی اور استراب جھلک رہا تھا میں نے نہتی مختصر الفاظ میں انہیں صورتحال سے آگا کیا اور آسیا کی لاش کے اوپر سے چادر ہٹا دی رحمت علی نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے اپنی بیٹی کی لاش کو دیکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا تانیدار صاحب کس ظالم نے میری بچی کی جان لی ہے مجھے بھی بڑی شدت سے اسی ظالم اور صفاق شک کی تلاش ہے میں نے ایک لفظ پس زور دیتے ہوئے کہا اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے میں شیطان کو ڈھونڈنے میں ضرور ضرور کامیاب ہو جاؤں گا کرامت علی نے چوک کر میری جانب دیکھا اور استراری انداز میں بولا جناب میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ نے قاتل کے حوالے سے کوئی اہم سراغ پا لیا ہے تم بالکل ٹھیک محسوس کر رہے ہو کرامت علی میں نے صاحب گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اب مجھے آپ لوگوں کے پرخلوص تعاون کی ضرورت ہے ہم تعاون کیوں نہیں کریں گے تھانے دار سخاب رحمت علی نے غم سے بوجھل آواز میں کہا میری جوان جہان بیٹی کو بے درتی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے میں تو یہی چاہوں گا کہ وہ نامراد جلد جلد قانون کی گرفت میں آ جائے جو آسیہ کی موت کا ذمہ دار ہے آپ کسی سراغ وغیرہ کا ذکر کرنے والے تھے رحمت علی نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا اس کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں نے نگاہ اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا جہاں بادلوں کی ٹکڑیوں نے ایک بار پھر متحد ہونا شروع کر دیا تھا دھر جنگل میں تو بیسے ہی مناسب روشنی کی رسائی ممکن نہیں تھی اوپر سے بادل گھرانے کے سبب اندھیرہ سچاتا محسوس ہونے لگا تھا اگر ہم یہی کھڑے کچھری کرتے رہتے تو کسی بھی وقت تیز بارش ہمیں اپنا آسیر بنا سکتی تھی موجودہ غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر میں نے کرامت علی سے کہا اب ساری اہم باتیں رحمت علی کے گھر میں بیٹھ کر ہوں گی مجھے آج پیسے بھی بطول کی بیٹی خالدہ کا بیان لینے مغلپورا تو جانا ہی تھا میری اس تجویز پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور اگلے چند لحمات میں ہم جنگل سے نکل کر مغلپورا کی سمت روانہ ہو چکے تھے رحمت علی کرامت علی اور دیگر افراد مغلپورا سے پیدل ہی چل کر جنگل تک پہنچے تھے کیونکہ یہ زیادہ فاصلہ نہیں تھا میں نے آسیہ کی لاش کو ٹانگے میں رکھا کر حوالداد دلاور خان کی نکرانی میں سکاری اسپتال کی طرف روانہ کر دیا اور خود ان لوگوں کے ساتھ مغلپورا کی طرف چل پڑا اسپیکٹر رشید بھی میرے ساتھ تھا